بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں سیٹی نیوز نیٹورک نے متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا ہے آپ کا تھیا کردہ آٹا چینی چاول گھی دالیں دودھ پانی کی بوتنے اور خوشک میواجات ہم پہنچائیں گے آدمی کی مدد سے متاثرین تک زمانداری کے ساتھ جبکہ تاجر بزنس مین ڈاکٹر وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں عدویات گرم کپڑے بستر کمبل خیمے اور نگر استعمال کی اشیاء عطیہ کیجئے ہزاروں بے سہارا لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں بلکل سلاب زدگان کی مدد کریں سیٹی نیوز نیٹورک نے متاثرین کے لیے کیمپ لگا دیا آپ کا عطیہ کردہ آٹا چینی چاول گھی دالیں دودھ پانی کی بوتنے اور خوشک میواجات ہم پہنچائیں گے آرمی کی مدد سے متاثرین تک زمانداری کے ساتھ تاجر بزنسمن ڈاکٹر وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں عدویات گرم کپے بستر کمبل خیمے اور دیگر استعمال کی اشیاء عطیہ کیجئے ہزاروں بے سہارا لوگ کی امداد کے منتظر ہیں آپ کو بتائیں کہ سیٹی نیوز نیٹورک نے متاثرین کے لیے کیمپ لگایا ہے آپ کا عطیہ کردہ آٹا چینی چاول گھی دالیں دودھ پانی کی بوتنے اور خوشک میواجات ہم پہنچائیں گے آرمی کی مدد سے متاثرین تک انتہائی زمانداری کے ساتھ تاجر بزنسمن ڈاکٹر وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں سلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک آرمی بھی قوم کے ہم قدم ہے جوہرٹون میں الڈی اے کامپلیکس کے عقب میں پاک آرمی کا امدادی کیمپ شہریوں کے بڑی تعداد کھانے پینے اور دیگر اشیاء لے کر کیمپ پہنچ گئی شہری کھانے پینے بچوں بڑوں کے ملبوسات اور بستر بھی جمع کروانے لگے پاک آرمی نے سلاب زدگان کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کر دی ہیں الڈی اے کامپلیکس کے عقب میں پاک آرمی کی امدادی کیمپ میں شہر کے مختلف علاقوں سے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد روزمرہ ضروریات اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر پاک آرمی کے کیمپ پہنچی پاک آرمی کے کیمپ میں شہری کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ بچوں اور بڑوں کے ملبوسات اور بستر بھی جمع کروا رہے ہیں پاک آرمی کے کیمپ میں امدادی رکوم اور اشیاء جمع کرانے والوں کے سامان کی تفصیلات بھی مرتب کی جا رہی ہیں شہریوں نے اپیل کی ہے کہ ہر کسی کو انفرادی سطح پر حسب توفیق سلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کرنی چاہیے میں ڈی ایچ ریبر سے آیا ہوں اور پیغام یہی ہے پھائی کہ جتنا ہو سکتا ہے جس طرح سے ہو سکتا ہے پلیز یہاں آئیں کنٹریبیوٹ کریں جس چگہ سے بھی آپ آ رہے ہیں جہاں بھی جا کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پلیز کنٹریبیوٹ کریں تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت سلاب کی ذات میں ہے اور لوگوں کو دل کھول کے ہیلپ کرنی چاہیے اپنے جو متاثرین ہیں بھائی سلاب زدگان کی جو ہے آپ لوگوں کو دل کھول کے یا حضب توفیق مدد کرنی چاہیے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سلاب سے فصلیں تباہ ہیں سبزیوں کی قیمتیں تین سو فیصد بڑھ گئی ہیں جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے خریدار کافی پریشان ہیں دہاری دار مزدور کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا سبزیوں کی ہوش ربا قیمتوں نے کم آمدن افراد کی مشکلات بڑھا دی اوپن مارکٹ میں آلو ایک سو بیس روپے پیاز دو سو پچاس سے تین سو روپے کلو میں فروخت کیا جانے لگا ٹیمارٹر کی سرکاری نرخ نامے پر فی کلو کیمہ تین سو تیس روپے مقرر تاہم سبزی فروش چار سو پچاس روپے تک کلو فروخت کرتے رہے ادرک چائنہ تین سو پینتالیس کی بجائے چھ سو روپے لہسن دو سو بچاسی روپے کی بجائے آٹھ سو روپے میں فروخت کیا گیا دیگر سبزیوں میں کریلے، بھنڈی، بینگن، گھیا توری، شملہ مرچ، اروی اور سبز مرچ کی قیمت میں بھی تین گنا اضافہ کیا گیا سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ سندھ اور جنوبی پنجاب سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا شہریوں نے حکومت سے پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کر کے سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے قریب کے پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے یہ قریبنا دریائے راوی میں سلاب کا خدشہ ڈیپیٹی کمیشٹر محمد علی کا دریائے کا دورہ پانی کی روانی کا جائزہ لیا گیا شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ سولہ ہزار کیوسک ہے ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ شہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح نورمل ہے جبکہ جسر کے مقام پر آٹھ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ گزرا ہے ڈی سی لاہور محمد علی نے دورے کے دوران دریائے راوی کنارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے گئے ایک نمات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دریائے راوی کی صورتحال قابو میں ہیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زلے انتظامیاں ریسکیو ٹی میں تیار ہیں دوسری جانب دریائے راوی میں پانی آنے کے بعد شہریوں کی بڑی اتعداد سیرو تفریق کے لیے موجود تھی جس وقت تو یہاں سولہ زار کیوسک پانی جو ہے جس وقت یہاں شادرہ میں جہاں موجود ہیں چل رہا ہے پیچھے جو ہمارا بورڈر ہے جسر وہاں پر آٹھ ہزار کیوسک فیٹ ہے تو لاس ٹائم تقریباً سکسٹی تھرئی تھاوزنٹ کیوسک فیٹ آیا تھا تو الحمدللہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا ایک کا دکہ گئی تھوڑا بہت پانی گیا تھا تو اگر چونکہ انڈیا میں بارشیں پیچھے ہوتی رہی ہیں تو دو دفعہ انہوں نے نانس کیا کہ پانی آئے گا بہت یہ کہ ان کے ابھی ڈیمز کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً فل ہونے والی ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہو گئی ہے تو اس دفعہ اگر پانی سیونٹی تھاوزنٹ سے زیادہ آتا ہے تو دیفنیٹلی یہاں ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا بہرحال ہماری ریسکیو کی اور باقی ہمارے جو میک میں ہیں ان کی ٹیمیں بالکل تیار ہیں میں آج یہی چیک کرنے آئے ہوں ان کی پرپیرنس ہمارے پاس تقریباً 30 to 40 آرز کا ریسپونس ٹائم ہوتا ہے مگر یہ کہ ہم اس سے پہلے پوری ہماری کوشش ہے کہ ہر وقت ہماری ٹیم دن رات یہاں تیار رہے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس قسم کی یہاں پر ایمرجنسی سیچویشن بنتی ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں کرونا کے حوالے سے کرونا کے بار جاری ہیں موزی وائرس مزید دو قیمتی زندگی نگل گیا لاہور میں کرونا کے مزید 76 نئے مریض ریپورٹ ہوئے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 3.6 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے بار مسلسل جاری ہیں موزی وائرس مزید دو قیمتی زندگی نگل گیا جبکہ لاہور میں کرونا کے مزید 76 نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 3.6 فیصد رہی آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بار موزی وائرس مزید دو قیمتی زندگیاں نکل گیا لاہور میں کرونا کے مزید 16 نئے مریض ریپورٹ ہوئے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 3.6 فیصد رہی لاہور میں کرونا کے ساتھ ڈنگی کے ڈنگ تیز ڈنگی بخار کے مزید 34 نئے مریض سامنے آگئے شہر کے اسپطالوں میں ڈنگی کے 53 مریض زیرے علاج ہیں لاہور میں 299 مقامات سے ڈنگی لاروہ تلف کیا گیا سیکیٹری صحت نے ڈنگی تدارک کے لیے ہنگامی اجلاس بلالیا دنگی نے ڈنگی کے تشخیصی ٹیسٹ کی 90 روپے میں فراہمی کی گدایت کی گئے ہیں لاہور میں کرونا کے ساتھ ڈنگی کے وار بھی جاری ڈنگی بخار کے مزید 34 نئے مریض سامنے آگئے شہر کے اسپطالوں میں ڈنگی کے 53 مریض زیرے علاج ہیں لاہور میں 299 مقامات سے ڈنگی لاروہ تلف کیا گیا سیکیٹری صحت نے ڈنگی تدارک کے لیے ہنگامی اجلاس بلالیا ہے ڈنگی کے تشخیصی ٹیسٹ کی 90 روپے میں فراہمی کی ہدایت بھی کی گئے ہیں لاہور میں کرونا کے ساتھ ڈنگی کے ڈنگ پیس ہونے لگے ڈنگی بخار کے مزید 34 نئے مریض سامنے آگئے ہیں شہر کے ہسپطالوں میں ڈنگی کے 53 مریض زیرے علاج ہیں لاہور میں 299 مقامات سے ڈنگی لاروہ تلف کیا گیا سیکیٹری صحت نے ڈنگی تدارک کے لیے ہنگامی اجلاس بلالیا ڈنگی کے تشخیصی ٹیسٹ کی 90 روپے میں فراہمی کی ہدایت کی گئے ہیں وزیراعلا پرویز الہی سے لاہور چیمبر آف کامریس انڈ اندسٹریز کے صدر نمان کبیر کی سبراہی میں وفت نے ملاقات کی وفت کی جانب سے وزیراعلا فلڈز ریلیف فنڈ کے لیے ایک کرو روپے کا چیک دیا گیا وفت نے سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند حاری ستیق تاہر منظور چودری جبار خالد مومن ملک یوسف شاہ محمد اسمان سمید بیگر شامل تھے وزیراعلا پرویز الہی نے سلاب متاثرین کی مدد کے لیے لاہور چیمبر آف کامریس انڈ انڈسٹریز کے عہدے دران کے جسوے کو سراہا انہوں نے کہا کہ تاجر اور سنتکار برادری نے مشکل حالات میں ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے جب بھی قوم کو آسمائش کا سامنا کرنا پڑا تاجر اور سنتکار برادری پیچھے نہیں رہی وزیراعلا نے کہا کہ سلاب نے جو تباہی کی ہے وہ نقابل بیان ہے متاثرین کی بحالی کے لیے ایک بار پھر سب کو قومی جذبے سے کام کرنا ہوگا حکومت کے ساتھ انجیوز اور صاحبے حصیت افراد کو بھی متاثرین کا ہاتھ تھامنا ہوگا پرویزی لاہی نے کہا کہ ہماری حکومت نے آتے ہی کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اوقات کار کی پابندی ختم کی لاہور میں معروف کاروباری مراکز کے قریب پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے لاہور چمبر آف کانورس اینڈ انڈسٹریز میں تاجر سنتکار برادری کی سہولت کے لیے ریونیو ریکارڈ ڈیس قائم کیا جائے گا نمان قبیر نے وزیراعلا کو ایک سپورٹ روفی ایوارٹی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی دعوت بھی دی نو لیگی رہنما سیفل ملوک خوکر نے سلاب متاثرین کے لیے ایک کروڑ روپے اور بطور رکنے اسیمبلی ایک سال کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا سیفل ملوک خوکر کی قیادت میں علاقے میں متعدد امدادی کیمپ بھی قائم کیے گئے ادھر رکن قومی اسیمبلی شاہستہ پرویز ملک کی حدایت پر سنگپورا میں امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے مسلم لیگیون کے رہنما سلاب زدگان کی امداد کے لیے پیش پیش سابق صوبائی وزیر سیفل ملوک خوکر نے اپنے حلقے ہنجروال خوکر پیلس جوہر ٹاؤن وارس کالونی سمیت ہر یونین کانسل میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیئے جبکہ ذاتی حیثیت میں ایک کروڑ روپے اور بطور رکنے اسمبلی ایک سال کی تنخواہ بھی سلاب متاثرین کو دینے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ منگل کو کروڑوں روپے مالیت کا سامان متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کیا جائے گا ہر یونین کانسل میں ہمارے الحمدللہ یوسی وائی کیمپ لگ چکے ہیں رکنے قومی اسمبلی شاہستہ پرویز ملک نے سنگپورہ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا قبل لیاقت ایڈوکیٹ سمیت دیگر خواتین رہنما بھی ہمراہ تھی اس موقع پر شاہستہ پرویز ملک نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں سلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں آئیے ہم مل کر اپنے ملک کے ہم وطنوں کی مدد کریں اس وقت پاکستان کو اس سے پہلے کبھی آپ کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے مسلم لگون کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ سلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے متاثرین کی امداد کے لیے سب کو برچڑ کر حصہ لینا ہوگا بروقت اقدامات کی وجہ سے تونسہ شریف کو حالات سے محفوظ رکھا گیا ہے مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راز چیما کی گفتگو کہتے ہیں وزیراعالہ نے کمیٹی تشکیر دی ہے جو سلاب زدہ علاقوں میں نقصان کا تخمینہ لگائے گی مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راز چیما نے پی ٹی ایم اے کے دفتر کا دورہ کیا جہاں انہیں سلاب کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا انہوں نے بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت گزشتہ ایک ماہ سے سلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کا کام کر رہی ہے پنجاب کی چھے تحصیلوں میں سلاب سے زیادہ حالات خراب ہوئے جہاں ریسکیو کا زیادہ تر کام مکمل کر لیا گیا ہے انٹرنیشنل اداروں کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے پچھتر سال میں ایسی تباہی نہیں ہوئی زمینے راستے کٹ گئے ہیں پنجاب حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروئکار لا رہی ہے یہ وفاقی حکومت ہے تو بھی یہ دو دن سے شور میں سلاب زدگان کا ان کو خیال آگیا ہے ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے پنجاب حکومت جو ہے یہ سلاب کی جو آفت ہے اس سے نبٹنے کے لیے ہمارے جو پیڈی ایم کا ادارہ ہے جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ون ون ٹو ٹو یہ آن گراؤن جو ہے جو ہمارے جو ازلاج جو تحصیلیں جو اس سے متاثر ہوئے تھے وہاں پہ جو ہے سلاب زدگان کی امداد کے لیے ان کے ریسکیو کے لیے ان کی ہیبلیٹیشن کے لیے ان کے رلیف ورک کے لیے اور جو ہے کام کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب چودی پرویز علیہ صاحب نے جو ہے کبینہ کے ارگان کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دی جو کہ سارا جو نقصان ہوا ہے جو تباہ کاری ہوئے ہیں اس کی ایویلویشن جو ہے اس کے اوپر کر رہی ہے اور ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہی آلیڈی جو ہے لوگوں کو جو ہے مالی امداد بھی دی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے ون ون ٹو ٹو اور جو سے ہیلپ منسری ہے اور وہ بھی لوگوں کو جو ہے علاج مالجے جانوروں کے لیے خاصتہ اور مال مویشی کے لیے جو ہے وہاں پہ ویکسینیشن کا جو سارا جو ہے بندوبس وہاں پہ کیا گیا اور ان کو یہ صورت پرام دی گئے تمام سیاسی جماعتوں کو اختلافات بھلا کر حافظ تاہر اشرفی نے سیرت اکیڈمی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سلاب کی آفت سے نکلنے کا واحد جاستہ قومی اتحاد ہے ایک طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف سلاب آ جاتا ہے ان حالات میں پوری دنیا کو پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا ماہوں کے سامنے بچے پانی کی نظر ہوگئے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب قومی مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھیں سیاست ہوتی رہے گی اس وقت وطن اور اہل وطن کو بچانے کی ضرورت ہے شہری موجودہ حالات میں مدد کرنے کے لیے قبل از وقت بھی زکاة دے سکتے ہیں خیاسی ایکٹیویٹی کو ختم کریں اور فلاہی اور قومی اور عوام کی بقاہ کے لیے سرگرمیاں شروع کریں کوئی بھی حکومت ہوتی وہ اس بہران سے اکیلے نہیں نبڑ سکتی کوئی ملک اکیلے نہیں نبڑ سکتا یہ دو ہزار دس سے یا اس سے جو اب تک معلومات آ رہی ہیں جو زلزلہ آیا تھا کشمیر کا اس سے بڑا یہ بہران ہے سیاسی ایکٹیویٹی کو ختم کریں اور فلاہی پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا بڑا اعلان سلام متاثرین کے لیے گھر بنائے جائیں گے متاثرین کے لیے آپ کی بستی کے نام سے گھر تعمیر کیے جائیں گے لاہور پریس کلپ میں صدر پی ایس آئی ایم پروفیسر جاوید اکرم سربراہ خوت فانڈیشن ڈاکٹر عمدر ساکب نے پریس کانفرنس کی اس موقع پر ڈاکٹر سومیا اقتدار ریفت ملک و سیم دادا سیم دادا پروفیسر آفتاب محسن سمیر دیگر موجود تھے پروفیسر جاوید اکرم نے کہا کہ کوہر سلیمان دیرہ غازی خان کے علاقے میں سلاب سے تباہ حال لوگوں کی بہارلی اہم ترجیح ہے گھروں کی تعمیر کے لیے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے جانب سے ریلیف فرق اور فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے دو لاکھ روپے سے ایک گھر بنایا جائے گا جس میں دو کمرے کیچن اور واش روم ہوگا اہلِ علاقہ کو روزگار کے لیے جانور بھی لے کر دیے جائیں گی ڈاکٹر امتر ساکیب کا کہنا تھا متاثرین کو کھانے کی بجائے رقم اور شیلٹر محیہ کیے جائیں گے مارڈل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا رہنما پیپلز پارٹی چہہدی اسرم گل کی زیر صدارت اجلاس میں حافظ گلام احیدین امججٹ خدیجہ حسن چہہدی علامہ یوسف اوان منور انجم سمیر دیگر شریک ہوئے اجلاس میں شریک رہنماوں اور کارکنوں نے سلاب متاثرین کی امداد کیلئے اطلیات جمع کرائے اس موقع پر چودی اسرم گل نے کہا کہ دس لاکھ کے فنڈز اکٹھے کیے جا چکے سلاب متاثرین کی امداد کیلئے پیپلز پارٹی لیورٹی چوک شاہدرہ باگ بانگ پورا ٹھوکر نیاز بیک اور مال روڈ سمیر دیگر مقامات پر امدادی کیمپ لگائے گی سبائی وزیر میاں اسرم اقبال نے ہلکے میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ کیا سبائی وزیر نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے ہر ممکن اقتماد کیے جائیں گے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے نیوت چوبرجی پارک سعید پور اور سبزہ زارد میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ کیا اس موقع پر میاں امجد اقبال افضل اقبال میاں عاشق مقصود خان حماد خان میاں نائی اسد قضافی سمیر دیگر موجود تھے پورا کیا جائے گا پی ٹی آئی ٹریڈرز بنگ لاہور کے صدر اسمان ملک کی سربراہی میں تاجر برادری کے وقت کی ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی مختلف مارکیٹس کی تاجر رہنماؤں نے شہر کی معاشی صورتحال سے متعلق تفصیلی گفتکو کی گئی تاجر برادری نے ڈی سی لاہور محمد علی کو شہر کی مارکیٹس سے متعلق مسائل کے بارے میں آگاہ کیا جبکہ سلاب کی تباہکاریوں اور سلاب متاثرین کیمدات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا کیپٹی کمیشنر لاہور نے کہا کہ تاجر برادری مستحق معیشت کے لیے سنگمیل کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے اس سلسلے میں تاجر برادری کی کاویشوں کو سراہا اور تاجروں کے مسائل سے باقبر رہنے کی ضرورت پر زور دیا ملاقات میں میاں مقبول صدیق چہدی محمود اسلم محمد جوار شبیر سیال، راجہ حسن اکتر ملک وکار، سلیم اللہ، صدام اثر موجود تھے جبکہ شاہ اسلام حاجی رشید، عمران یوسف عبد الرحمن اور دیگر بھی موجود تھے نفی ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے انتقابات میں نفی فرینڈز ویل ویشیر گروپ کا کلین سویپ راجہ بحمد عباس نفی ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے صدر آزم حسین بلوچ نائب صدر نمان حمید جنرل سیکیٹی منتخب ہو گئے نفی ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے انتقابات میں فرینڈز ویل ویشیر گروپ نے کلین سویپ کر کے فتح اپنی ناک کر لی راجہ محمد عباس ایک ہزار چونتیس ووٹ لے کر نفی ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے صدر منتخب ہو گئے آزم حسین بلوچ ایک ہزار ستاسی ووٹ لے کر نفی سوسائیٹی کے نائب صدر منتخب ہوئے نمان حمید ایک ہزار جوالیس ووٹ لے کر جنرل سیکیٹی سابر نصیر ایک ہزار تینتیس ووٹ لے کر ایگزیکٹیو میمبر فیز ون منتخب ہو گئے ہیں شہر کی تاجر برادری نے مادوم ہوتے روایتی کھیل دنگل کی بحالی کا بیڑا اٹھا لیا صدر آزم کلاث مارکٹ ملک زمان نصیب نے چار سپتمبر کو شہر میں دنگل کے بڑے مقابلے کروانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں فن پہلوانی لاہور کا روایتی کھیل ہے موچی گیٹ گراؤن میں بڑا دنگل ہوگا صدر آزم کلاث مارکٹ ملک زمان نصیب نے ڈی جی وال سٹی تھارٹی کاملہ لشاری اور دیگر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ اندرون شہر اکھارے کا دورہ کیا پہلوانوں کی جانب سے تاجر رہنماؤں کا دور کی تھا پر استقبال کیا گیا نامور پہلوانوں نے ڈی جی وال سٹی کاملہ لشاری اور تاجر رہنماؤں کو روایتی پگری پھینائی اور فن پہلوانی سے مطلق آقا کیا سینئر تاجر رہنماؤں ملک زمان نصیب نے کہا کہ فن پہلوانی لاہور کا روایتی کھیل ہے اس کھیل کے فیروغ کے لیے لاہور میں مرلا آوال دنگل کروائے جائیں گے پہلے مرلے پر چار سپتمبر کو لاہور میں دندل کا میدان سجایا جائے گا یہ مال سٹی کے ساتھ جی وی کر کے پہلوانوں کو پرموڈ کرنے کے لیے ہم چار ستمبر کو انشاءاللہ موچی گیٹ کی گراؤنڈ کے اندر عظیم و شاہد دنگل کا احتمام ہوگا اس میں آپ کو کافی سرپرائز بھی ملے گی انشاءاللہ یہاں پہ کافی پہلوانوں کو فن پہلوانی کو پرموڈ کرنے کے لیے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک بڑے اچھے دنگل کا احتمام کیا جائے گا مہمانوں نے اکھارے میں پہلوانوں کی مشک کو سراحا لاہور کی تاجر برادری نے دنگل کی فروغ کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کی یقین دہاں مکرائی کیمرمین رسی نصار کے حمدہ سعید احمد سٹی فورٹو لاہور ریسلنگ اسوسییشن کے زیر احتمام ہونے والے جشن آزادی دنگل ماما پہلوان لاہوریہ نے اپنے نام کر لیا صدر لاہور ریسلنگ اسوسییشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا ہے کہ شہر میں اکھاروں کی رونکے بحال کرنے کے لیے کوشش آہیں شہباز شریف ریسلنگ سٹیڈیم کوٹ خواجہ سعید میں ہونے والے دنگل میں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لگائے ٹائٹل کشتی میں ماما پہلوان لاہوریہ نے محمود پہلوان سرگودہ والے کو زیر کیا دوسرے بڑے جوڑ میں گولڈن پہلوان اور حسن پہلوان کے درمیان مقابلہ برابر رہا تیسری بڑی کشتی میں قربان پہلوان نے وقار پہلوان کو زیر کیا قومی ریسلنگ ٹیم کے کوچ فرید علی اور پپو پہلوان کا کہنا تھا کہ تسلسل سے دنگل ہونے سے بنے پہلوانی کو فروغ ملے گا صدر لاہور ریسلنگ اسویسییشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ وعدے کے مطابق ہر ماں بڑا دنگل کرایا جا رہا ہے مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے روایتی کھیل کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں دنگل کا سلسلہ اب جاری رہے گا کیمبرمن کاشیو بے کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو سپیشل اولیمپکس نیشنل گیمز دو ہزار بائیس کی اختتامی تقریب ہوئی سائیکلنگ اور فوٹبال کی ٹیمز میں مقابلے ہوئے سپیشل اولیمپکس نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب ڈی ایچ ای فیسک سپورٹس کامپلیکس میں ہوئی دوزار تئیس میں جمنی میں ہونے والی سپیشل گیمز کی تیاری کے سلسلے میں گیمز کا انعقاد کروایا گیا گلوکار عبرالحق نے خصوصی طور پر شرکت کی ملک بھر سے سپیشل ایتلیٹس بچوں نے حصہ ریا اختتامی تقریب میں چیئر پرسن سپیشل اولیمپکس پاکستان جونک لاخانی وائس چیرمن سپیشل اولیمپکس پاکستان انیسو لہمان نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر گلوکار عبرالحق نے جیتنے والے سپیشل ایتلیٹس میں میڈلز بھی تقسیم کیے